بے دل ورنہ دکارِ حیات آنچِ مادرکار داریم اکثر اشترکار نیس یہ تو ہماری حرص ہے تکاسر ہے الہاکمت تکاسر یہ بھی ہو یہ بھی ہو یہ بھی ہو یہ بھی ہو یہ بھی بکاسر چھوٹا نہ بڑا ہو اور بڑا ہو اور بڑا ہو لہذا اسی میں لگ جاؤں گے اسی میں خب جاؤں گے ساری قوانیہ ساری قوتیں سارے وقات ورنہ یہ اصل نہ ہماری حرص ہے اس میں یہ ہے کہ اس کو کم کرو میرا ذاتی واقعہ ہے میں اب اٹھائیس برس سے ایک مکان میں رہ رہا ہوں پانچ برلے کا ہے کیا ہے وہاں کوئی بیڈ نہیں ہے جدید کوئی بیڈ نہیں ہے کچھ نہیں ہے کوئی صوفہ سیکھ بھی کچھ بھی نہیں ہے پر چل پلنگ ہے جو سر پچپن میں بنوائی تھی اسی دن میں سوتا ہوں آج بھی سر پچپن کا بنایا ہوا چار پائی جس میں پہلے نوار لگی ہوتی تھی اب اس کے اوپر ایک پھٹا لکھ رکھ دیا گیا کبر سیدھی رہے آدمی کی ایک دن کے دن لگے کہ میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ اب ان کے علیہ بھی آتی ہے تو اب ان کے ہاؤں ٹورس ڈرائنگ روم ہے یہ ہے ہمارے پاس جائے بھیجے بس خرشی کچھا وہاں کے بیٹھ جائے کچھ ایک چھوٹی سی جو ہے وہاں پہ رکھ دی گئی ہے بینچ سیٹ کچھ بو ہی عورت آیا ہے یا کوئی وہ میرا توسر اپنی درائنگ روم ہے ہی نہیں میرا درائنگ روم میرا اوفیس ہے جو عجمر کا عویس ہے اسی میں وہی میرا ڈرائنگ روم ہے انہوں نے بہت کہا کہ میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ زندگی تو ڈاکٹر اسرار کی بھی گزری گئی ہے گزری گاتی زندگی یہ اپڑیوں میں میں تو پھر بھی کم سے کم ایک پکے مقام میں رہتا ہوں یہ اپڑیوں میں بھی تو زندگی گزرتی تو یہ کم سے کم کرنا سکڑنا سکڑنا البتہ میں کسی کے اوپر بھی کوئی انفرادی حکم کبھی نہیں لگا ہوں یہ آپ کی اپنی حمد ہے آگے سے آگے بڑھیں پھر ستا میں کم خیرات دیکھ یوں میں آگے سے آگے دکھ لے اصولی بات ہوئی ہے کہ تم اپنی زندگی کو سکیڑو کیونکہ دھن سے ہوئے ہو یہاں سے دکھلوگے تو پھر یہ ہے کہ کچھ کر سکتو کہ وردہ کچھ نہیں کر سکتو بارحال ہر طرح کے ساتھی تھے ایسے بھی تھے حضرت عمر انہوں نے ایک اپنے صحابی ساتھی کے ساتھ ساتھ کر لیا تھا ایک دن دکان پر میں بیٹھو رہا تم حضور کی صحبت میں گزار لینا دوسرے دن تم بیٹھتا میں جا کے حضور کی صحبت ایک تو ہے صحابی صبح ہمہ وقت میں نے انہوں نے آدھ آدھا کر لیا کچھ لوگ کاروبار کرتے تھے ایسے جب ابھی کرتے تھے حضرت عثمان کے پاس اگر نہ جبا ہوتا تو اطلاع کچھ کیسے لائے دے دیتی لیکن دیت یہ تھی کہ جب وقت آئے گا سب حاضر کرتے تو یہ مختلف مزاج ہے مختلف تباہ ہے میں نے مختلف دیکھوں پر اس کو پہلے بھی بیان کیا تو ایک شاعر کہتا ہے اللہ بوش سے یہ لمبا راستہ تو تہہ نہیں ہوتا کہ دراز و دور دیدم رہو رسم پارس آئی چلما رہے قلندر صدر بب مجھے تو کلندرانہ راستہ بتاتے کہ بس تیرہ ہو جاؤں گا تیرے ہی یہ تیرے ہی عشق میں تیرے ہی معاوت میں بس اپنی زندگی لگا دی تو یہ ہے مختلف مزاج اللہ تعالی اب دیکھئے ہم نے جو کام شروع کیا ہے یہ اصل میں کارے رسالت ہے یہ کارے رسالت ہے اسی لئے ختم کا لفظ نبوت کے ساتھ آیا ہے رسالت کے ساتھ نہیں آیا نبوت محمد کے انتقال کے ساتھ ختم ہو گئے دروازہ بند صلی اللہ علیہ وسلم رسالت تو جاری ہے آج بھی رسالت محمدی کا ذلسلہ جاری ہے صرف بائی پروکسی ہے پہلے حضور خود کر رہے تھے آج حضور کے امتی جو بھی اور یہ حضور نے خبر دی ہے میری امت میں گروہ ہمیشہ ضرور قائم رہے گا کہ جو اس کام کو کرتا رہے گا اسی لئے جو صدیت میں آتا ہے بلنے ہو انی والا وایا انی اور مائی بھی ہاں وہ بھی تم تبلیغ کرتے ہو قرآن کی اور مائی بھی ہاں